گردوں میں منظور احمد اور دو نامعلوم شامل ہیں سی ٹی ڈی نے بڑی کارروائی کی ہے بائیس مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں لیا تین دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ترجمان سی ٹی ڈی کی جانب سے بڑا بیان سامنے آ گیا سی ٹی ڈی پنجاب کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں پنجاب کے مختلف ازلا میں بائیس انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے اپریشن میں بائیس مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ کر رہی ہیں نمائندہ سیمنیوز ملک مشتاد جی بتائیے گا جی بالکل پنجاب بارمیس نے دہشت گردی کے حوالے سے بڑا اپریشن کیا ہے پنجاب کے مختلف ازلا سے بائیس انٹیلیجنس بیس اپریشن کیے گئے جن میں بائیس کے قریب مصطبہ افراد کو گرستار کیا گیا تفتیش کے بعد چار مصطبہ لوگوں کو انکواری کے بعد رکھا گیا جو مردم قرار پائے گرست اپریشت گرستوں کا طالب جو ہے وہ کارا دن سنجیموں سے ہے جو افراد کو گرستار کیا گیا ان چاروں سے نفرت مواد ملا اصلہ ملا اور اس کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر انتقل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ انہی جو انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن کیے گئے ان میں تین جیشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں جن میں منظور اور طور نامعلوم ہیں اور گرستار ہونے حالوں میں عبد الرحمان غفار رحیم اکبر اور حسن غزہ جن سے ابھی تفتیش جاری ہے جنہیں نامعلوم مقام پر منسکل کر دیا گیا ہے وہ تحشت گردوں سے جو مواد ملا ہے ان میں بہت ساری ہے نفرت اگیز مواد ہے جس کی وجہ سے سیٹی کی اختان کا کہنا ہے کہ یہ بڑے کسی پروگرام بڑے کسی تحشت گردی حملے کا جو ہے پروگرام بنا رہے تھے کسی بڑے حملے کا پروگرام بنا رہے تھے ملک مچتاک اپ ڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ سیٹی ڈی نے پنجاب بھر میں بڑی کار روائی کی ہے واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ہر طرف جو پھیلا ہے نہ جکیتے